اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و سلی علیم عزیز طلبہ و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش حمدید کہتے ہیں مقامات حریری المقامت السالسہ یعنی تیسرا مقامہ وحیت دیناریہ سبق نمبر ایک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہیں آج سب سے پہلے ہم اس سبق یعنی اس مقامے میں جو ٹائٹل استعمال ہوا ہے اد دیناریہ تو اس کی وجہ تسمیہ سیکھنے کی کوشش کریں گے اصل میں اس مقامے میں دینار یعنی روپیہ کی اہمیت اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور دینار کی مضمت میں بھی بہت سارے اشار کہے گئے ہیں چونکہ اس مقامے میں دینار کا ذکر ہے تو اس وجہ سے اس مقامے کا نام ہی علامہ حریری رحمت اللہ تعالیٰ نے دینار اد دیناریہ رکھ دیا ٹھیک ہے تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں آن لائن درس نظامی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور سواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ علامہ حریری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روال حارس بن حمام قولا روایت کیا ہے حارس بن حمام نے قولا کہا انہوں نے اب ترجمے سے پہلے آج کی کلاس میں جو عبارت ہم پڑھیں گے اس عبارت کی ذرا لذت اصل کر لیں اچھا ذرا دیکھیں ان کے سجے اور مکفے کی خوبصورتی فرماتے ہیں نظامانی وَأَخْدَانًا لِي نَادٍ لَمْ يَخِبْ فِيْهِ مُنَادٍ ماشاءاللہ وَلَا كَبَا قَدْ خُوْزَنَادٍ وَلَا زَكَتْ نَارُ عِنَادٍ فَبَيْنَا نَخْنُ نَتَجَازَبُ اِطْرَافَ الْأَنَاشِيدِ وَنَتَوَارَدُ طُرُفَ الْأَسَانِيدِ اِذْ وَقَفَ بِنَا شَخْصٌ عَلَيْهِ سَمَلٌ وَفِي مِشْيَتِهِ قَزَلٌ کتنا اچھا اسلوب ہیں ان کا اور اللہ تعالی نے خوبصورت عدب سے نوازا ہے اور بڑی اچھی عربی آپ نے لکھی ہے اب ترجمہ کی طرف آتے ہیں نَازَمَانِ پرویہ مجھے نَازَمَانِ پرویہ مجھے وَأَخْدَانًا لِي اور میرے دوستوں کو نادن ایک مجلس نے سورہ نساء آیت نمبر پچیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مُخْسَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانًا اور وہ عورتیں پسے پردہ یار بنانے والی نہیں ہوتی یعنی اچھی عورتوں کی صفت ہو رہی ہے کہ وہ اپنی دوستیاں نہیں رکھتیں یعنی کہ غیر محرموں کے ساتھ تعلق کو نہیں رکھتیں تو قرآن مجید کی اس صورت شریف میں جو اخدان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ یار ساتھی دوست کے معنی میں بیان ہوا ہے تو علامہ حریری نے بھی یہی بیان کیا ہے وَأَخْدَانًا لِي اور میرے دوستوں کو نادن ایک مجلس نے اندیات اس کی جمعاتی ہے سورہ انقبوت آیت نمبر انتیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ اس کا ترجمہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اچھا کہتے ہیں نازمانی پرویا مجھے وَأَخْدَانًا لِي اور میرے دوستوں کو نادن ایک مجلس نے لم یخب کہ محروم اور نامراد نہیں رہتا لم یخب محروم اور نامراد نہیں رہتا فی ہے اس میں منا دن کوئی سائل یعنی ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں کوئی پکارنے والا کوئی سوال کرنے والا کوئی مانگنے والا خالیات واپس نہیں جاتا نامراد و محروم نہیں رہتا ایسی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ترجمہ دوبارہ سن لیں لم یخب کہ محروم اور نامراد نہیں رہتا فی ہے جس میں منا دن کوئی سائل خوابہ سے یخب ہے جیسے آپ استعمال کرتے ہیں خوابیر و خاسر محروم رہنا یخب نامراد یخب کا مطلب ہوتا ہے نامراد و محروم لم یخب نامراد و محروم نا رہنا لم یخب جب لم استعمال ہوگا جازمہ اس مزارے پر تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ نامراد نا رہنا نامراد نا رہنا یخب کا مطلب ہوتا ہے نامراد یخب کا مطلب صحیح ہے نامراد اور محروم ہی ہوتا ہے منا دن کوئی سائل آواز دینے والا یہ ندا سے ہے وَلَا كَبَا اور نَا ہی وَلَا اور نَا ہی کَبَا اس میں بڑکتی ہے قد ہو رگڑ زناد ان دو پتھروں کی یعنی اسے آپ چکماغ بھی کہہ سکتے ہیں پرانی ٹھیٹ اردو کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے چکماغ یعنی جب ماجسیں نہیں ہوتی تھی تو ان ادوار میں لوگ دو آتشی پتھروں کو رگڑ کر آگ جلاتے تھے تو ان دو پتھروں کو چکماغ کہتے تھے کہ دو چکماغ کی رگڑ سے آگ پیدا ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ دو پتھروں کو جس وقت آپس میں رگڑتے تھے تو آگ نہیں نکلتی تھی تھوڑی آگ نکلتی تھی آگ جلتی نہیں تھی یعنی آپ کا جو کوشش ہے آپ کی آپ جس وقت آگ کو جلانے کی کوشش کرتے تھے اور دونوں پتھروں کو آپس میں رگڑتے تھے تو کبھی کبھی بے آگ بھی چکماغ رہ جاتی تھی لیکن یہ کہہ رہے ہیں وَلَا كَبَا قَدْخُ زَنَادٍ اُرْنَا ہی اس میں بے آگ رہتی ہے قَدْخُ رَگڑ زَنَادٍ دو پتھروں کی دو لکڑیوں کی چکماغ کی وَلَا زَكَتْ وَلَا اُرْنَا ہی اس میں زَكَتْ بڑھکتی ہے نار و آگ عِنَادٍ اِنَاد کی عِنَاد کی آگ جی اِنَاد کیا ہوتی ہے دشمنی پیر کینا مخالفت سرکشی کجروی کمراہی پوغز ان سب معنی میں ان سب معنوں میں آناد استعمال ہوتا ہے کہ تیرے دل میں آناد بڑھا ہے تو اسے صحیح تلفز کے ساتھ عِنَاد کہتے ہیں عِنَاد 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 آگے فرماتے ہیں فَبَيْنَا نَخْنُ اسی دوران نَتَجَازَبُ ہم کھیلچ رہے تھے اطراف الاناشید کنارے اطراف کا مطلب ہے کنارے اطراف طرف سے نَتَجَازَبُ فَبَيْنَا نَخْنُ نَتَجَازَبُ اطراف الاناشید اسی دوران کہ ہم نَتَجَازَبُ کھیلچ رہے تھے اطراف الاناشید کنارے ترانوں کے کس کے؟ ترانوں کے کنارے ترانوں کے وَنَتَوَارَدُ اُرْحَمْ پیدر پی وارد ہو رہے تھے تُروف الاسانید دلچسپ اور مستند واقعات پر کہتے ہیں کسی دوران ہم کھیلچ رہے تھے کنارے ترانوں کے کنارے ترانوں کے اور ہم پیدر پی تُروفہ یہ تُروفہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے دلچسپ کیا معنی ہوتا ہے؟ دلچسپ آسانید واقعات مستند واقعات آسانید ایسے واقعات جن کے حوالے موجود ہوں آخری دو جملے سمات فرمائیں علامہ عریر رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اِذْ اچانک وَقَفَا کھڑا ہوا بِنَا ہمارے ساتھ شخص ایک شخص عَلَيْهِ جس پر سَمَلُن پرانی چادر تھی ایک شخص ہمارے پاس آگیا جی اس پر کیا تھی پرانی چادر تھی وَفِي مِشِعَتِهِ اُس کی چال میں قَزَلُن لَنْگْرَا پَنْ تھا اس کی چال میں کیا تھا لَنْگْرَا پَنْ تھا آج کے سوالات لکھ لیجئے پہلا سوال ہے آج کا مکمل سبق یاد بھی کریں باترجمہ اور لکھیں بھی سوال نمبر دو اس سبق میں سے کسی ایک جملے کی مکمل نہوی ترکیب کریں سوال نمبر تین اسم فیل حرف کو الگ کریں سوال نمبر چار اس سبق میں عربی عدب کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا اور اس اسلوب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے جملے ارشاد فرمائیں اچھا نتجاز ابو کا جو معنی اور تشریح ہے وہ ذرا ایک دمہ پھر سن لیں کہ یہ نتجاز ابو باب مفالہ سے جمع متقلم مزارعہ کا سیغہ ہے مل کر کسی چیز کو اس طرح کھینچنا کہ ایک آدمی ایک طرف سے اور دوسرا آدمی دوسری طرف سے کھینچے باہم نشین باہم کش مکش کرنا باہم کش مکش کرنا یہاں نتجاز ابو سے مراد نزہ کرنا اور مباحثہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بھی ایک معنی ہے کہ آپس میں شعر و شائری کا مقابلہ کرنا اور یہ بھی معنی ہے کہ شعر کا ایک مصرہ ایک نکاز دوسرا مصرہ دوسرا کے اور یہ بھی معنی ہے کہ نظم کہ کچھ اشار ایک کہے کچھ دوسرا کہے ٹھیک ہے جی یہ تمام معنی ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوا انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے سید الاورس انشاء کازمی کو دیجئے اجازت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ علیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ